اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیہ رہے تو آپ یہ سنگے دوستو اس پی ایس ایل کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں کہ پی ایس ایل دوہزار بیس میں سب سے جو مضبوط ٹیم ہے وہ کونسی ہوگی کیا اسلام آباد یہ ٹیم کو یہ ٹورنامیٹ جیت سکتی ہے کیا کوئٹا گلیڈیٹر یہ ٹورنامیٹ جیت سکتی ہے یا پھر کراچی کنگ یا پھر لاہور کلندرز ملتان سلطان کونسی ٹیم آخر اس کپ کو اٹھا سکتی ہے اس ویڈیو میں مکمل تفصیلات سے آپ کو اگاہ کریں گے تو یہ ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیا کریں تو بھی اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد کی سب سے مضبوط اور بیلنس ٹیم لگ رہی ہے جس میں دیکھا جائے تو کولن منڈرو کولن انگرم لوکرونگ کی ان کے ساتھ آصف علی ڈین سٹین ان کے ساتھ شہداب کان فہیم اشرف جو بڑا زبردست اور بہترین سیٹ ہے میرے حساب سے جو اگر دیکھا جائے تو نمبر وان جو ٹیم ہے پی ایس ایل کی وہ اسلام آباد ہے اس کو میں نمبر وان پہ رکھوں گا اگر نمبر دو کی بات کرنا تو نمبر دو پر ہمیں والے پاس کوئٹا گلیڈیٹر آتی ہیں کوئٹا گلیڈیٹر میں عمر اکمل احمد شہزاد سرفراز احمد محمد نواز اور ان کے ساتھ ساتھ فواد خوا احمد اور ان کے ساتھ ساتھ جیسن روائی جیسے بڑے اور بین کٹنگ جیسے زبردست قسم کے آر لونر موجود ہوں تو وہ بھی پی ایس ایل میں کسی سے کم نہیں ہے اگر دیکھا تو پی ایس ایل میں کوئٹا گلیڈیٹر نے امدہ اور بہترین پرفارم کرتے ہیں ان کے بعد اگر نمبر تین کی بات کرنا تو نمبر تین پر اس وقت ہمیں دکھائی دیتی ہے کراچی کنگ کراچی کنگ کے پاس بڑے زبردست قسم کے بیٹسمن ہے جن میں پاکستان کرکٹیم کے بہترین زبردست قسم کے بیٹسمن بابر آزم ایلیکس ہیل شرجیل خان جیسے بڑے بڑے کھلاڑی موجود ہیں وہ بھی پاکستان اس سوپر لیگ کو جیتنے کی اہلیت رکھتی ہے لیکن اس کو میں تیسرے نمبر پر رکھوں گا اور اگر بات کی ہے نمبر چار کی تو نمبر پانچ آر پر ہمارے پاس آتی ہے اس وقت پشاور زلمی کی ٹیم کیونکہ پشاور زلمی کے پاس ڈرائون سمی جیسے کپتان موجود ہیں ڈرائون سمی جیسے کپتان ہو تو کسی بھی ٹیم کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کے ساتھ ساتھ ان کے پاس کیاورن پلوڈ کامران اکمل جیسے پلیئرز بھی موجود ہیں ان کے ساتھ ساتھ شویب ملک جو پاکستان کرکٹیم کے بہترین اور زبردست قسم کے آل راؤنڈرز بھی ہیں ان کے بعد اگر نمبر پ آج کی بات کریں تو نمبر پانچ پر ہمارے پاس ملتان سلطان جیسی ٹیم آتی ہے جس کے پاس بہترین اور زبردست قسم کے آل راؤنڈر اور کیپٹن شاہد کان افریدی موجود ہیں ان کے ساتھ ساتھ موہین علی بھی ان کی ٹیم کا حصہ ہے اور یہاں پر پاک دیکھا ہے تو پاکستان کرکٹیم کے بولرز جن میں جنیت کان محمد عرفان سوہیل تنویر جیسے بولرز بھی موجود ہیں لیکن اس کیٹیگری میں سب سے آخر پر لاہور کلندرز کو رکھوں گا جو پچ اچھلی دفعہ ہر دفعہ توپ پر ہوتی تھی جو پلیئر اچھے اچھے پلیئر پک کرتی تھی لیکن اس دفعہ وہ لاہور پر ہے ان کے پاس کوئی بھی اچھا اور بڑا پلیئر نہیں ہے ضرب کرسلین اور محمد عفیز فقر زمان کے علاوہ ان کے پاس کوئی اچھا سیٹ اپ موجود نہیں ہے لیکن وہ اس ٹیم کے ساتھ ویننگ جیتنے کی صلاحیت رکھتی ہے لیکن لاہور کلندرز کا نمبر ہوگا چھٹا تو بھئی آپ کے اعتبار سے کیا پاکستان کی کون سی ٹیم دینجرس ہے کون سی ٹیم جو اس پی ایس ایل میں اچھا پرفارم نہیں کریں گے اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجئے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ